اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ہنجی آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں یونیک آئیڈیاز ویس سمرہ میں تو امید ہے کہ آپ سب خیفریت سے ہوں گے اور آپ کے دن بہت اچھے گھزر رہے ہوں گے جی ویورز آج یونیک آئیڈیاز ویس سمرہ میں 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 آپ کے لئے لے آئی ہوں بہت یونیک اور بہت مزددار ریسپی اور آپ لوگ گوشت اور کو تو انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ پورا بیک جو ہے انجوائیمنٹ ہی ہے اید کے بعد کی کب کوئی بڑا گوش کھا رہا ہے یعنی بیف کھا رہا ہے کوئی مطن کھا رہا ہے کوئی کیمہ کھا رہا ہے تو میں نے سوچا کیونکہ آپ کو ایک بہت مزددار اور بہت ایک انسٹین ریسپی دوں جو کہ میری فیملی میں بہت مشہور ہے اور میں تو خود بزارتے خود بہت شوق سے کھاتی ہوں تو میں نے کہا کیونکہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آئے گی جی آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں یونیک ایڈیاز میں سمرا میں دم والا کیمہ بنانا تو یقین مانے اس قدر مزدار اور اس قدر ٹیسٹری ہوگا کہ یقین مانے کہ آپ انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے تو آئیے اپنے انگریڈینٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے میرے پاس یہ بیف کا کیمہ ہے تقریبا یہ ہے ہاپ کے گی سے یہ تھوڑا سے زیادہ ہے یہ آپ ہاپ کے گی سے بھی لے لیں ٹھیک ہے جی یہ میں لے لیا ہے بیف کا کیما اس کے ساتھ میں لے لیا ہے دو سے تین پیاز میڈیم سائز کے اور اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ میرے پاس ہیں پانچ سے چھے لہشن جو میں نے چھیل لیا تھے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے کٹا ہوا ادرک وہ بھی اپنے ایڈ کر دیا اپنے مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ تھوڑے کھاتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہلتی کا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈیڑھ گلاس پانی کا پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ بعد میں اس کو پھر ہمیں سکوانا پڑتا ہے تو اتنا پانی ڈالیں اپنے اندازے کے مطابق جس میں ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے گل جائے اور جو پیاز اور لہسن وغیرہ بھی ہم نے ساہ ڈالیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اب اس کو پریشر پوکر میں میں تقریباً رکھ دوں گی ماشاءاللہ سے ہم نے جتنا پانی ڈالا تھا وہ ہمارا بلکل ہو گیا اور ہمارا کیمہ جو ہو گیا بلکل ریڈ ہو گیا یعنی کہ اچھی طریقے سے یہ پکیا ہے ہم نے اس کو بارہ سے پانی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی تقریباً پانی ڈال دیں گے تقریباً میں نے تین ٹماٹر لے لیا اس کو کٹ لیا ہے اب ہم یہ ٹماٹر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ٹماٹر ہم نے پہلے اس لیے ڈالیں تاکہ ہمارا کیمہ وہ اچھے طریقے سے گل جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹماٹر اگر پہلے ڈال دو تو گوشت اور کیمہ جو ہے وہ گلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ٹماٹروں کو ہمیشہ بار میں ڈال کے آپ کیمہ یا گوشت پکا رہے ہیں تو آپ اس کو بار میں ڈال کے بھون لیں اور دوسرے چھولے پہ میں نے فرائی پیم میں تقریباً 4 سے 5 کب اوائل کے لے گئے اور اب اس کے اندر ہی میں نے دو پیاز اس کی کٹن کر لیے اب آپ اس کو اچھے طریقے سے پرائی کریں گے اور اتنا فرائی کریں گے یہ جو پیاز ہے یہ تقریباً گولڈن براؤن کرر کے ہو جائے اچھے طریقے سے فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہمارا پیاز ہے اس کو ہم نے اب یہ گولڈن براؤن سا کر لیا ہے اب اس میں موقع پہ ہم اپنے فلیم کو کر دیتے ہیں بان اور اس کو کر دیتے ہیں سائید پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہماری جو ٹماٹر ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں کیمے کے ساتھ اب ہم اس کے اندر 2 سے 3 ٹی بل سپون اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ بیورز یہ ہے ہم نے تقریباً 3 سے 4 ٹی بل سپون اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے 2 سے 3 منٹ تک اور بھون لیں گے ہمارا کیمہ بھونڈ رہا ہے ہمارا کیمہ بھونڈ رہا ہے کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہمارا کیمہ بھونڈ رہا ہے سوکا دھنیا یعنی پساوہ سوکا دھنیا اور اس کو پھونڈ کریں گے ایک دفعہ دوبارہ میکس اچھے طریقے سے ہمارا کیمہ بھونڈ گیا ہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے آپ کیا کریں گے ہم یہ کریں گے یہ جو ہم نے پیاز فرائی کیا ہوا تھا اور یہ فرائی پین میں اپنے اہم اس کے اندر اس طریقے سے یہ اس کے اوپر سے ایڈ کر دیں گے اپنے پیاز کو یہ بہت ہمارا یونیک میرا سٹائل ہے اور سپیشل یہ کیمہ جو ہے یہ ہماری فیملی میں بہت پسند کیا جاتا ہے دم بھلا کیمہ اور اس کو پھر اس طریقے سے ڈال کے ٹھیک ہے جی اوپر سے میں نے تقریباً دو سے تین ہری میکچر ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ڈال دیں اور اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے دم دے دینا ہے بلکل لو فلیم کے اوپر ٹھیک ہے بلکل لو فلیم کر لیں دس سے پندرہ منٹ تک اس کو دم دے دیں اور یہ دیکھئے گا دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کس قدر شامدار تیار ہو جائے گا ہم نے اس کو پندرہ منٹ کا دم دے دیا تھا آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ہمارے کیمے نے سارا آئل جو ہے وہ چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے ہمارا کیمہ جو ہے بلکل ہو گیا جی ریڈی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو اپنی سرونگ جو ہمارے پاس باول ہے اس میں ڈال کے آپ کو میں پریزرینٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے میں اپنے باول میں ماشاءاللہ سے اپنا کیمہ ڈال دیا کس قدر خوبصورت اس کا کلر آیا اور ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی اسی قدر مزددار ہے تو اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی یہ دیکھیں ہری مرچے میں نے باری باری کٹ لی تھی وہ میں اس کے اوپر گارنشن کے لیے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں یہ سبس دھنیا تو یہ دیکھیں جی تھوڑا سا سبس دھنیا اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں اپنے دم والے کیمہ پہ اور جی میں نے پیاس کٹ کے رکھا باتا تھوڑا گول گول یعنی لچے دار آپ اس کو اس کو بھی اس طریقے سے اوپر سرف کر لیں ماشاءاللہ سے آپ کا جو ہے بہت مزدار جو ہے تو کیمہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزدار ہمارا جو کیمہ ہو گیا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی دم والے کیمہ کی بہت یونیک ریسپی میں نے آپ کو دی ہے بہت یونیک آئیڈیا دیا ہے اور اس کو لازمی ٹرائے کریں اور اس کو پکا کے دیکھیں گا کہ آپ کو کس قدر یہ مزدار لگے گا اور کھانے میں بھی بہت لا جواب ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا وہ لازمی دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہائیڈ نئی نوٹیفکیشن آپ کو لازمی مل سکیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور میری ریسپیز کو لازمی ٹرائے کریں اچھا جی ٹیک کیئر اللہ حافظ